اور آذرین اس وقت ہمارے ساتھ نمرا نسار ہی موجود ہیں بہت شکریہ نمرا آپ کے وقت کا ویری گوڈ مارننگ ٹو یو بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں باکسنگ کا خیال آپ کو کیسے آئے کیونکہ as we all know کہ it's a male dominating society اور خاص طور پر باکسنگ جو ہے وہ تو کھیل ہی کہا جاتا ہے کہ مردوں کا ہے تو آپ کو اس کا خیال کیسے آیا اور تعلیم کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے میرا نام نمرا نسار ہے میں تین سال سے باکسنگ کر رہی ہوں باکسنگ کا سٹارٹ جو ہے میں نے پہلے تو ابو کو گھر پر ٹریننگ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا پھر ہمارے بھائی جو ہے وہ ان لوگ نے باکسنگ سٹارٹ کی تو پھر ہمیں بھی چونک تو ہوا لیکن ابو جب ہم نے ابو سے کہا ہمیں پڑھنا ہے آگے کالج میں جانے کہا پہلے آپ لوگ سیلف ڈیفنس سیکھ جاؤ باکسنگ کرو تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو آگے ایڈوکیشن کے لیے الاو کروں گا کیونکہ ہم باہر کا ماحول تو آج کل دیکھی ہیں اس وجہ سے پھر ہم نے باکسنگ سٹارٹ کی اور ابھی الحمدللہ میں تھارٹی فرس رینگ پہ ہوں ورلڈ میں اور ایشیا میں ٹوینٹی ٹو رینگ پہ ہوں ٹھیک ہے نمرا آپ نے باکسنگ سٹارٹ کر دی اور آپ کا شوق بھی ہے تو یہ بتائے گا کہ آپ نے کبھی کسی مقابلے میں حصہ لیا کتنے ٹورنمنٹس میں آپ حصہ لے چکی ہیں اور اگر ٹورنمنٹس میں حصہ لیا ہے تو یقیناً آپ نے تمغے بھی جیتے ہوں گے کتنے انامات جیت چکی ہیں آپ ایسے تو ایمیچر باکسنگ میں میں نے بہت سارے گولڈ میڈل اور سلون میڈل بھی حاصل کی ہیں ایمپاورمنٹ جو ایونٹ ہوا تھا وومنس کا اس میں بھی میں نے گولڈ لیا اور ہفتہ پہلے ہی وومن باکسنگ چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے گولڈ لیا ہے ایسے ہی میں نے کئی ٹورنمنٹس میں کھیلا ہے اور اس کھیلا ہے وہ پروفیشنل باکسنگ میں بھی میں نے ٹورنمنٹس کھیلے ہیں اور میری فائٹ تھی انڈیا کی باکسر کے ساتھ دیکھنے سپانسر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی تھی ٹھیک ہے نمرا بہت شکریہ آپ اور آزرین اس وقت ہمارے ساتھ نمرا نسار ہی موجود ہے بہت شکریہ نمرا آپ کے وقت کا بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں باکسنگ کا خیال آپ کو کیسے آئے کیونکہ اس وی آل نو کہ اتصا میل ڈومینٹنگ سوسائیٹی اور خاص طور پر باکسنگ جو ہے وہ تو کھیل ہی کہا جاتا ہے کہ مردوں کا ہے تو آپ کو اس کا خیال کیسے آیا اور تعلیم کے حوالے سے باتائیے گا کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے میرا نام نمرا نسار ہے میں تین سال سے باکسنگ کر رہی ہوں باکسنگ کا سٹارٹ جو ہے میں نے پہلے تو ابو کو گھر پہ ٹریننگ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا پھر ہمارے بھائی جو ہے وہ ان لوگ نے باکسنگ سٹارٹ کی تو پھر ہمیں بھی چھونک تو ہوا لیکن ابو جب ہم نے ابو سے کہا ہمیں پڑھنا ہے آگے کالج میں جانے کا پہلے آپ لوگ سیلف ڈیفنس سیکھ جاؤ باکسنگ کرو تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو آگے ایجوکیشن کے لیے علاو کروں گا کیونکہ ہم باہر کا ماحول تو آج کل دیکھی ہیں اس وجہ سے پھر ہم نے باکسنگ سٹارٹ کی اور ابھی الحمدللہ میں 31st رینگ پہ ہوں ورلڈ میں اور ایشیا میں 22 رینگ پہ ہوں ٹھیک ہے نمرا آپ نے باکسنگ سٹارٹ کر دی اور آپ کا شوق بھی ہے تو یہ بتائے گا کہ آپ نے کبھی کسی مقابلے میں حصہ لیا کتنے ٹورنمنٹس میں آپ حصہ لے چکی ہیں اور اگر ٹورنمنٹس میں حصہ لیا ہے تو یقیناً آپ نے تمغے بھی جیتے ہوں گے کتنے انامات جیت چکی ہیں آپ ایسے تو ایمیچر باکسنگ میں میں نے بہت سارے گولڈ میڈل اور سلون میڈل بھی حاصل کی ہیں ایمپاورمنٹ جو ایونٹ ہوا تھا وومنس کا اس میں بھی میں نے گولڈ لیا اور ہفتہ پہلے ہی وومن باکسنگ چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں بھی میں نے گولڈ لیا ہے ایسے ہی میں نے کئی ٹورنمنٹس میں کھیلے اور اس کے لئے وہ پروفیشنل باکسنگ میں بھی میں نے ٹورنمنٹس کھیلے اور میری فائٹ تھی انڈیا کی باکسر کے ساتھ دوکن سپانسر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی تھی ٹھیک ہے نمرا بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے